لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاز چندرکانتہ سنتتی کے آٹھویں بھاگ کے تیسرے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں مایہ رانی اس بیچاری مصیبت کے مارک قیدی کو رنج ڈر اور تردد کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جبکہ یہ آواز اس نے سنی بے شک مایہ رانی کی موت آگئی اس آواز نے مایہ رانی کو حد سے زیادہ بیچین کر دیا وہ گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے لگی مگر کچھ معلوم نہ ہوا کہ یہ آواز کہاں سے آئی آخر وہ لاچار ہو کر دھنپت کو ساتھ لیے ہوئے وہاں سے لوٹی اور جس طرح وہاں سے گئی تھی اسی طرح باغ کے تیسری درجے سے ہوتی ہوئی قید کھانے کے دروازے پر پہنچی جہاں اپنے دونوں ایار بیہاری سنگھ اور ہرنام سنگھ کو چھوڑ گئی تھی مایہ رانی کو دیکھتے ہی بیہاری سنگھ بولا آپ ہم لوگوں کو یہاں ویارتھی چھوڑ گئیں مایہ رانی ہاں اب میں بھی یہی سوچتی ہوں کیونکہ اگر تم دونوں کو اپنے ساتھ لے جاتی تو اسی سمائے ٹنٹہ تیہ ہو جاتا یدی اپی دھنپت میرے ساتھ تھی اور تم لوگ بھی جانتے ہو کہ یہ بہت طاقتور ہے تتھا بھی میرا حوصلہ نہ پڑا کہ اسے باہر نکال دی بیہاری سنگھ چونک کر تو کیا آپ اپنے قیدی کو دیکھنے کے لیے چوتھے درجے میں گئی تھی مگر میں نے جو کچھ کہا وہ کچھ دوسرے مطلب سے کہا تھا مایہ رانی ہاں میں اسی دشمن کے پاس گئی تھی جس کے بارے میں چنڈول نے مجھے ہوشیار کیا تھا مگر تم نے یہ کس مطلب سے کہا کہ آپ ہم لوگوں کے یہاں ویارتی چھوڑ گئی تھی بیہاری سنگھ میں نے اس مطلب سے کہا کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے بیٹھے جان رہے تھے کہ اس قید کھانے کے اندر اُدھم مچ رہا ہے مگر کچھ نہیں کر سکتے تھے مایہ رانی اُدھم کیسا ہے بیہاری سنگھ اس قید کھانے کے اندر سے دیوار توڑنے کی آواز آ رہی تھی معلوم ہوتا ہے کہ قیدیوں کی ہتھ کڑی بیڑی کسی نے کھول دی مایہ رانی مگر تمہاری باتوں سے یہ جانا جاتا ہے کہ ابھی قیدی لوگ اس کے اندر ہی ہیں میں سوچ رہی تھی کہ جب تالی لے کر لادلی چلی گئی تو کہیں قیدیوں کو بھی چھوڑانا لے گئی ہو بیہاری سنگھ نہیں نہیں قیدی بے شک اس کے اندر تھے اور آپ کے جانے کے بعد قیدیوں کی باتچیت کی کچھ کچھ آواز بھی آ رہی تھی کچھ دیر بعد دیوار توڑنے کی آہٹ معلوم ہونے لگی مگر اب میں نہیں کہہ سکتا کہ قیدی اس کے اندر ہے یا نکل گئے کیونکہ تھوڑی دیر سے بھی تر سنناٹا سے جان پڑتا ہے نہ تو کسی کی باتچیت کی آہٹ ملتی ہے نہ دیوار توڑنے کی مایہ رانی کچھ سوچ کر دیوار توڑ کر اس باہر نکل جانا سرہ مشکل ہے مگر مجھے تاجب ہوتا ہے کہ ان قیدیوں کی ہتھ کڑی بیڑی کس نے کھولی اور دیوار توڑنے کا سامان انہیں کیوں کر ملا شاید تمہیں دھوکہ ہوا ہو بیہاری سنگھ نہیں نہیں مجھے دھوکہ نہیں ہوا میں پاگل نہیں ہوں ہر نام سنگھ کیا ہم لوگ اتنا بھی نہیں پہچان سکتے کہ یہ دیوار توڑنے کی آواز ہیں مایہ رانی اونچی ساس لے کر ہائے نامالوم میری کیا دردشہ ہوگی خیر قیدیوں کے بارے میں میں پیچھے سوچوں گے پہلے تم لوگوں سے ایک دوسرے کام میں مدد لیا چاہتی ہوں بیہاری سنگھ وہ کونسا کام ہے مایہ رانی میں نے جس کام کے لیے اسے قید کیا تھا وہ نہ ہوا اور نہ آشا ہے کہ وہ کوئی بھید بتائے گا اتہا اب اسے مار کا ٹنٹا مٹایا چاہتی ہوں بیہاری سنگھ ہاں آپ نے اسے جس طرح کی تقلید دے رکھی ہے اس سے تو اس کا مر جانا ہی اتتم ہے ہائے وہ بیچارہ اسی یوگ نہ تھا ہائے آپ کی بدولت میری بھی لوگ پر لوگ دونوں بگڑ گئے ایسے نیک اور ہونہار مالک کے ساتھ آپ کے بہکانے سے جو کچھ میں نے کیا اس کا دکھ چند میں بھر نہ بھولوں گا مایہ رانی اور ان نیکیوں کی یاد نہ کرو گے جو میں نے تمہارے ساتھ کی تھی بیہاری سنگھ خیر اب اس وشعے پر حجت کرنے ویرت ہے جب لالچ میں آ کر برا کام کر ہی چکے تو رونا کہے گا ہر نام سے مجھے بھی اس بات کا بہت ہی دکھ ہے دیکھا چاہیے کیا ہوتا ہے آج کل جو کچھ دیکھنے سننے میں آ رہا ہے اس کا نتیجہ وشعہ ہی برا ہوگا مایہ رانی لمبی سانس لے کر خیر جو ہوگا دیکھا جائے گا مگر اس سمعے یادی سستی کرو گے تو میری جان تو جائے گی ہی تم لوگ بھی جیتے نہ بچو گے بیہاری سنگھ اب ان برے کرموں کا پھل شگر ہی بھوگنا پڑے گا مگر خیر آپ یہ کہیے کہ ہم لوگ کیا کریں جان بچانے کی کیا کوئی صورت دکھائی پڑتی ہے مایہ رانی میری ساتھ باغ کے چوسی درجے میں چل کر پہلے اس قیدی کو مار کر چھٹی کرو تو دوسرا کام بتاؤں ہر نام سے نہیں 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 یہ کام مجھ سے نہ ہو سکے گا بیہاری سنگھ سے ہو سکے تو انہیں لے جائیے میں ان کی اوپر ہر با نہیں اٹھا سکتا نارائن نارائن اس انرث کا بھی کوئی ٹھکانہ ہے مایہ رانی چڑھ کر ہر نام کیا تو پاگل ہو گیا ہے جو میرے سامنے ایسی بیتوکی باتیں کرتا ہے عدب اور لحاظ کو بھی تو نے ایک دم چولے میں ڈال دیا کیا تو میرے سامرث کو بھول گیا ہر نام سنگھ نہیں میں آپ کی سامرث کو نہیں بھولا بلکہ آپ کی سامرث نے سیم آپ کا ساتھ چھوڑ دیا بیہاری سنگھ اور ہر نام سنگھ کی باتیں سن کر مایہ رانی کو کرودھ تو بہت آیا پرنتو اس سمائے کرودھ کرنے کا موقع نہ دیکھ کر وہ ترہ دے گئی مایہ رانی بڑی ہی چالباز اور دشت عورت تھی سمائے پڑھنے پر وہ ایک ادنے کو باپ بنا لیتی اور کام نہ ہونے پر کسی کو ایک دن کے برابر بھی نہ مانتی اس سمائے اپنی اوپر سنگ کٹایا ہوا جان اس نے دونوں ایاروں کو کسی طرح راضی رکھنا ہی اوچت سمجھا مایہ رانی کیوں ہر نام سنگھ تم نے کیسے جانا کہ میری سامرتھ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہر نام سنگھ وہ تو اسی سے جانا جاتا ہے کہ بے بس قیدی کی جان لینے کے لیے ہم لوگوں کو لے جانا چاہتی ہو اس بیچارے کو تو ایک ادنہ لڑکا بھی مار سکتا ہے بیہاری سنگھ ہر نام سنگھ کا کہنا ٹھیک ہے باہر کھڑے ہو کر آپ کے ہاتھ سے چلائی ہوئی ایک تیر اس کا کام تمام کر سکتی ہے مایہ رانی نہیں یدی ایسا ہوتا تو میں اسے بینہ مارے لوٹ نہ آتی میرے کئی تیر ویرث گئے اور نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا بیہاری سنگھ چونک کر سو کیوں مایہ رانی اس کے ہاتھ میں ایک ڈھال ہے نامعلوم وہ ڈھال اسے کس نے دی جس پر وہ تیر روک کر ہستا ہے اور کہتا ہے کہ اب مجھے کوئی مار نہیں سکتا ہے بیہاری سنگھ کچھ سوچ کر اب انرث ہونے میں کوئی سندہ نہیں یہ کام بے شک چنڈول کا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کون کمبخت ہے مایہ رانی اب سوچ وچار میں ویلم کرنا اچت نہیں جو ہونا تھا سو ہو چکا اب جان بچانی کی فکر کرنی چاہیے بیہاری سنگھ آپ نے کیا وچارا مایہ رانی تم لوگ یدی میری مدد نہ کرو گے تو میری جان نہ بچے گی اور جب مجھ پر آفت آوے گی تو تم لوگ بھی جیتے نہ بچو گے بیہاری سنگھ ہاں یہ تو ٹھیک ہے چان بچانے کے لئے کوئی نہ کوئی ادیوک تو کرنا ہی ہوگا مایہ رانی اچھا تو تم لوگ میرے ساتھ چلو اور جس طرح ہو اس قیدی کو یہ ہم لوگ پہنچاؤ مجھے وشواس ہو گیا کہ اس قیدی کی جان کے ساتھ ہم لوگوں کے آدھی بلہ ٹل جائے گی اور اس کے بدلے میں میں تم دونوں کو ایک لاکھ دوں گی ہر نام سنگھ کام تو بڑا کٹھے نہیں یدی اپی بیہاری سنگھ اور ہر نام سنگھ اپنے ہاتھ سے اس قیدی کو مارنا نہیں چاہتے تھے تتھا پی مایہ رانی کی میٹھی میٹھی باتوں سے اور روپے کی لالچ تتھا جان کے در سے وہ لوگی انرث کرنے کے لئے تیار ہو گئے دھن پت اور دونوں ایاروں کو ساتھ لیے ہوئے ماہ رانی پھر باغ کے چوتھے درجے کی اور روانہ ہوئی سور بھگوان کے درشن تو نہیں ہوئے تھے مگر صویرہ ہو چکا تھا اور ماہ رانی کی نوکر نیند سے اٹھ کر اپنے اپنے کاموں میں لگ چکے تھے لیکن ماہ رانی کا دھیان اس طرف کچھ بھی نہ تھا اس بیچاری قیدی کی جان لینا ہی سب سے ضروری کام سمجھ رکھا تھا تھوڑے ہی دیر میں چاروں آدمی باغ کے چوتھے درجے میں جا پہنچے اور کوئے کے اندر اتر کر اس قید کھانے میں گئے جس میں ماہ رانی کا وہ انوٹھا قیدی بند تھا ماہ رانی کو امید تھی کہ اس قیدی کو پھر اسی طرح ہاتھ میں ڈھال لی ہوئے دیکھے گی بگر ایسا نہ ہوا اس جنگلے والی کوٹری کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس قیدی کا کہیں پتہ نہ تھا وہاں کے ایسی عوستہ دیکھ کر ماہ رانی اپنے رنج اور غم کو سمحال نہ سکی اور اگدم ہائے کر کے زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی دھنپت اور دونوں آیاروں کے بھی ہوش جاتے رہے ان کے چہرے پیلے پڑ گئے اور نشچے ہو گیا کہ اب جان جانے میں کوئی کسر نہیں ہے کیول اتنا ہی نہیں بلکہ در کے مارے وہاں ٹھہرنا بھی وہ لوگوں چتنا سمجھتے تھے مگر بے ہوش ماہ رانی کو وہاں سے اٹھا کر باغ کے دوسری درجے میں لے جانا بھی کٹھن کام تھا اس لئے لاچار ہو کر ان لوگوں کو وہاں ٹھہرنا پڑا بیہاری سنگھ نے اپنے بٹوے میں سے لکھ لکھا نکال کر ماہ رانی کو سنگھایا اور کوئی ارکس کے موہ میں ٹپکایا تھوڑی دیر میں ماہ رانی ہوش میں آئی اور پڑے پڑے نیچے لکھی باتیں رلاپ کی طرح بکنے لگی ہائی آج میری زندگی کا دن پورا ہو گیا اور میری موت آ پہنچی ہائی مجھے تو اپنی جان کا دھوکہ اسی دن ہو چکا تھا جس دن کمبخت نانک نے دربار میں میرے سامنے کہا تھا کہ اس کوٹری کی تعلی میرے پاس ہے جس میں کسی کے خون سے لکھی ہوئی کتاب رکھی ہے دیکھئے چوتھا بھاگ ساتھوہ بیان اس سمائے اسی کتاب نے دھوکہ دیا ہائی اس کتاب کے لیے نانک کو چھوڑ دینا ہی برا ہوئی یہ کام اسی حرامزادے کا ہے لارلی اور دھنپت کے کیے کچھ بھی نہ ہوا دھنپت کی طرف دیکھ سچ تو یہ ہے کہ میری موت تیرے ہی سبب سے ہوئی تیرے ہی محبت نے مجھے گارت کیا تیرے ہی سبب سے میں نے پاپ کی گھٹری سیر پر لا دی تیرے ہی سبب سے میں نے اپنا دھرم کھویا تیرے ہی سبب سے میں برے کاموں پر اتارو ہوئی تیرے ہی سبب سے میں نے اپنے پتی کے ساتھ برائی کی تیرے ہی سبب سے میں نے اپنا سروسو بگاڑ دیا تیرے ہی سبب سے میں بیریندر سنگھ کے لڑکوں کے ساتھ برائی کرنے کے لیے تیار ہوئی تیرے ہی سبب سے کمالنی میرا ساتھ چھوڑ کر چلی گئی اور تیرے ہی سبب سے آج میں اس دشاہ کو پہنچی ہائے اس میں کوئی سندے نہیں کہ برے کرموں کا برا پھل عوش ملتا ہے ہائے مجھ سی عورت جسے عیشور نے ہر پرکار کا سکھ دے رکھا تھا آج برے کرموں کی بدولتی ہی اس عوستہ کو پہنچی آہ میں نے کیا سوچا تھا اور کیا ہوا کیا برے کرم کر کے بھی کوئی سکھ بھوگ سکتا ہے نہیں نہیں کبھی نہیں درشتانت کے لئے سویم میں موجود ہوں ماہ ارانی نہ معلوم اور بھی کیا کیا بکتی مگر ایک آواز نے ان کے پرلاپ میں وگن ڈال دیا اور اس کے ہوش حواس درست کر دیئے کسی طرف سے یہ آواز آئی اب افسوس کرنے سے کیا ہوتا ہے برے کرموں کا پھل بھوگنا ہی پڑے گا بہت کچھ وچارنے اور چاروں طرف نگاہ دوڑانے پر بھی کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ بولنے والا کون یا کہاں ہیں ڈر کے مارے سبھی کے بدن میں کپ کپ ہی پیدا ہو گئی ماہ ارانی اٹھ بیٹھی اور دھن پت تھا دونوں ایاروں کو ساتھ لیے اور کاپتے ہوئے کلیجی پر ہاتھ رکھے وہاں سے اپنے اس تھان ارثات باغ کے دوسری درجے کی طرف بھاگی ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لے کے اوپر نیاز چندرکانتہ سنتتی کے آٹھوے بھاگ کا تیسرا بیان میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں موسیقی